سانسد دیا کماری رام چرن بوہرا اس موقع پر موجود ہیں کئی سنگٹھنوں نے بھی اس کا اپنا سمرتھن دیا ہے کئی دکانیں بند رکھی گئی ہیں خاص طور پر پر پرانے شہر کی ادھکتر دکانیں بند ہیں اور اس بند کا آوان کیا گیا تھا خاص طور پر لوٹ پارٹ کی گھٹناوں کے ویرود کو جتانے کے لیے اور اس ویرود کے ساتھ ساتھ کچھ اس طریقے سے لوگوں کی ناراضگی وہاں سامنے آ رہی ہے جائپور میں ہندو وادی سنگٹھنوں کا یہ پردرشن ہو رہا ہے اور ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں سمپر کرنے کی میرے سہیوگ یہ آشیش چوہان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آشیش کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے اس ویرود پردرشن کو لے کر اور کیا بی جے پی آبچارک طور پر اس پردرشن کا حصہ ہے یا کیونکہ سانسد دیا کماری اور رام چرن بوہرا جیسے نیتا وہاں پر پہنچیں سمرتھن دینے کے لیے دیکھئے تمام جو بی جے پی کے یہاں پر جو دگج ہے وہ بھی یہاں پر اس بند کے ویرود پر یہاں پر موجود ہے اور دیا کماری سانسد وہ بھی یہاں پر موجود ہے ان سے بھی ہم باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن تمام جو یہ بی اپاری ہے ان کا گصہ آج یہاں پر فوٹا ہوا ہے کیونکہ بہیلاؤں کے ساتھ یہاں پر عبرد ویوہار یہاں پر کیا گیا ہے لائیو تصویریں ہم دکھانے کی کوشش کریں گے دیا کماری جی اس وقت یہاں پر موجود ہے دیا کماری جی آپ سے باتشیت کرنا چاہیں گے گنام یہاں پر ویرود ہے بند ہے بی اپاریوں کا گصہ ہے کیوں ہے بہت گصہ ہے ابھی آپ دیکھیں پولیس پرشاتر اور اب یا دیکھیں لاغاتہ راجستان نے کشکی کرن کی راجنی کی ہو رہی ہے کانگریس کے دورہ اور اب بہت ہو چکا ہے راجستان کی جنتہ نہیں سینے والے جیپور ایک شانسی پوروک شہر ہے یہاں پر اس طرح کی گھٹنا ہونا بہت دربا کے پورو اور یہ جو اپنی ورڈ بانک پولیٹکس کر رہا ہے کہ ایک سامودائے وشیش کے لئے تو دوراند گوشنا ہو جاتی ہے لیکن وہی پر ہندو پریوار ہندو کی جو دکانیں لوٹی گئی ان کے لئے آپ نے کیا کیا ان کو نہ تو آپ نے سرکشہ دی نہ آپ نے کوئی معافضہ دیا اور یہ لگا دار ہو رہا ہے پورے راجستان میں چیکنیہ لال جی کے باقصرے جو دیکھر میں ہوا وہاں پر پریوار کو صرف پانچ لاکھ کو عافضہ ملا ہے اور سرکشہ بھی پوری طرح سے نہیں دی گئی یہاں پر آپ نے ایمیجیٹلی پچاس لاکھیں گوشنا کر دی کیوں؟ گیوگر میں گیوگر جو میرے شیطر میں آتا ہے وہاں پر بجاری کو دن میں اس کو جلا کے اس کی ہتیا کی گئی ابھی تک اس کے پریوار کو کچھ نہیں ملا نوکری تک نہیں ملی ہے یہ کیا ہو رہا ہے راجستان میں چناؤں سے پہلے چناؤں سے پہلے راجزیتی ہو رہی ہے یہاں پر بلکل یہ راجزیتی آج ہوئی ہے یہ جن سلاب جیپور میں نوبرا ہے یہ آج آپ نے دیکھا یہ جن سڑکوں میں آئی ہے اس کو ملکری سرکار کی بھی ہوئی ہے جن سا آئی ہے یہ یہ بھارتے جنتہ پارٹی یہ سبا نہیں ہے یہ ہمارا ویروت تو ہے ہی یہ جن آپ نے دیکھا پورے پرکوٹے کی پورے جیپور کی جن سڑکوں سردار کی نیتیوں کے خلاف یہ جو راج نیتی کر رہے ہیں اس کے خلاف یہ آج بند ہے تو چناؤں سے پہلے بند ہے کیا بند کا سمرتھن بی جی پی کی طرف سے بھی ہے یہ جن سیلاب ووٹوں میں تبدیل ہوگا کیونکہ چناؤں نزدیک ہے جنتہ ووٹوں سے جواب دے گی دیکھئے یہ جو گھٹا ہوئی یہ اپنے کوئی یہ جو گھٹا ہوئی یہ یہاں پر جن کو ان کو جن کو ان کو پولیس کو ہمیشہ جو چوکر نہ رہنا چاہیے جن کو جس طرح سے سیکیورٹی پروائیڈ کرنے چاہیے وہ پولیس نے اپنا کام نہیں کیا تو وہ گھٹا ہوئی اس کے بعد بھی جو گھٹا ہوئی وہ سب کے ساتھ میں ہے اس کے بعد جو آج یہاں پر بھی رکٹی ہوئی ہے وہ اس گھٹا کے بروت میں گھٹی ہوئی ہے آج یہاں پر سب لوگ آئے ہیں آج جو جیپور کی جنتہ یا راجستان کی جنتہ کی ساتھ آنیائے ہو رہا ہے لگا تھا اس کے بروت میں آج یہاں پر سب لوگ آئے ہیں آپ نے کہا پولیس سے اپنا کام نہیں کیا تو پولیس کیا ڈرتی ہے ایسی کاروائی کرنے کے لیے کس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے پولیس ڈرتی ہے سرکار کے نردیش پہ ہی کام کرتی ہے سرکار جو ان پر نردیش دے گی آدیش دے گی اسی پہ کام کریں گے اور یہ سامنے آ چکا ہے کہ ان کو یہ جو نردیش ملا کہ ہاں آپ کو ایک سمودائی کی تو رکشہ کرنی ہے لیکن ہندو سماج کی رکشہ نہیں کرنی ہے ان کو آپ اگنور کریے آپ بس وہاں پر دھیان دیں گے اور وہی ہوا ہے آجیز ذرا آپ سے یہ بھی سمجھا چاہیں گے کہ دراصل یہ پورا معاملہ کیا ہے کس طریقے سے یہ پوری گھٹنائے ہوئی ان کا پورا سلسلوار کری اگر آپ سمجھا سکیں کہ کس طریقے سے یہ گھٹنائے ہوئی دیکھیں جس طریقے سے رامگنج میں گھٹنا ہوئی تھی جس طریقے سے رامگنج میں کچھ دن پہلے گھٹنا گھٹی تھی اور اس گھٹنا کے گھٹنے کے بعد میں جس طریقے سے آپس میں مارپیٹ ہوئی اور ایک ویقتی کی بھی موت ہوئی اور جو مسلم تھا لیکن مسلم ویقتی کے دیت ہونے کے بعد میں ویروت کے بعد میں کچھ جو لوگ تھے وہ دوسرے علاقوں میں گسے اور دوسرے علاقوں میں وہاں پر مہیلاؤں کے ساتھ دڑ ویوار کیا گیا لوٹ پارٹ کی گئی جس کے قارن یہ ویروت ہے ویاباری سرکشت محسوس نہیں کر رہے ہیں تب ہی یہ حجوم آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جو حجوم ہے وہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اسی لیے تمام جو یہاں پر ہندو سنگٹن ہیں وہ یہاں پر ایک جیٹ ہوئے ہیں تمام جو بیاپاری ہیں آج چار دیواری دیکھئے یہ جائپور کا سب سے جو بھیڑ بھار والا علاقہ ہے اسی گھنی آبادی والا علاقہ ہے اسی جگہ پر آج تمام جو جو بازار ہے وہ پوری طریقے سے بند ہے اس بند کا ویروت یہاں پر آشیش ابھی آپ دیا جی سے بات کر رہے تھے دیا کماری جائپور راج گھرانے سے بھی تعلق رکھتی ہیں لیکن جس طریقے کے آروپ وہ لگا رہی ہیں وہ کیول جائپور تک سیمیت نہیں ہے وہ تو کہہ رہی ہیں کہ پورے راج میں اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا بی جے پی اس معاملے کو اب ایک راجی ویاپی چناوی مدہ بنانے کی تیاری کر رہی ہے دیکھیں بی جے پی کے اور بھی دکت یہاں پر موجود ہے ان سے بھی ہم باتچیت کریں گے کہ آخیرکار کیا یہ مدہ چناوی مدہ ہے بلے گا کیونکہ آچار سہیتہ لگنے والی ہے راجے سبا سانسط دھنشام تیواری میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جو بھی یہاں پر دھرنے کا سمرتھن کرنے آئے ہیں زینیورز